دوستوں جے شری کرشنا دوستوں اگر آپ رادہ رانی کو سچے دل سے مانتے ہیں تو ان کی پوجا کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں جے شری کرشنا ضرور لکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل پر آپ کو ایسے ہی گہرے اور مہتوپورن دھارمک و آدھیاتمک اپائیوں سے بھرے ویڈیو ملتے رہیں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مکہ دوار پر جل چھڑکنے کے صحیح طریقے، سمیں اور ویدھی کے بارے میں دوستوں مکہ دوار پر جل چھڑکنے کے انیک دھارمک اور واسطو شاستریہ لاب ہوتے ہیں جن کے بارے میں جانکاری آپ کے جیون میں سکشانتی اور سمردی لا سکتی ہے مکہ دوار کسی بھی گھر کا سب سے پویتر اور مہتوپورن ستان ہوتا ہے یہ وہ ستان ہے جہاں سے نکاراتمک اورجہ باہر نکلتی ہے اور سکاراتمک اورجہ گھر میں پرویش کرتی ہے اس لیے مکہ دوار پر جل چھڑکنے ہمارے شاستروں میں اتیدک شب مانا گیا ہے جب ہم روز صبح جل چھڑکتے ہیں تو یہ ایک پرکار سے پویترتہ اور سکاراتمک اورجہ کا سواگت ہوتا ہے صبح کے سمئے جب سوریو دے ہونے سے پہلے آپ اس اپائے کو کریں تو اس کا اثر سب سے ادھک اور جلدی ہوتا ہے شاستروں میں مانا گیا ہے کہ صبح کے سمئے ماں لکشمی سویم ہر دوار پر آتی ہیں اور جو لوگ اپنے گھر کو پویتر اور شد رکھتے ہیں ان کے گھر میں ماں لکشمی پرویش کرتی ہیں تو دوستوں جل چھڑکنے کا سب سے اچھا سمئے سوریو دے سے پہلے کا ہوتا ہے جل رکھنے کا پاتر مہتوپورن ہے تامبے پیتل یا سٹیل کا لوٹا سروتم ہوتا ہے اگر چاندی کا لوٹا ہو تو اسے سب سے شب مانا گیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ان میں سے کچھ نہیں ہے تو آپ کسی بھی سوچ پاتر کا پریوک کر سکتے ہیں آپ کے پاس گنگا جل ہو تو اسے ملائے انیتہ شد پانی کا پریوک بھی کر سکتے ہیں اسے رات میں ہی رسوئی میں رکھ دیں اور صبح بنا کسی بادھا کے اٹھتے ہی اس جل کا پریوک مکھی دوار پر کریں یہ دھیان دیں کہ جل کو بنا سنان کیے ہی چھڑکا جاتا ہے دھیان رکھیں کہ سب سے پہلے جل چھڑکنا آوشک ہے اسے جھاڑو لگانے کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے کرنا چاہیے یہ اس لیے تاکی جل کے مادھیم سے آپ مکھی دوار کو پویتر کر سکیں ساتھ ہی جھاڑو لگانے سے پہلے جل چھڑکنے سے نکاراتمک اورجاؤں کا صفایہ ہوتا ہے جل چھڑکتے سمیے ایک چھوٹا سا منتر بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کی شری گانیشائے نمہ یا فرما لکشمی کا دھیان کریں جل کو اپنے گھر کے باہر سے اندر کی اور چھڑکے تاکی گھر میں سکاراتمک اورجا کا پرواہ ہو یہ دھیان رکھیں کہ جل کو مکھی دوار کے درواجے پر وشیش طریقے سے چھینٹے دیں جیسے پورے درواجے کو چھوٹے ہوئے جل کا چھڑکاو کرنا دھارمک مانتاؤں میں اس بات کا وشیش دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس سمیے کے دوران پویتر کریاؤں سے دوری بنائی جائے ایسے میں پیریٹس کے دوران یہ کارے نہ کریں تو بہتر ہوگا اگر آپ کے گھر میں کوئی انیا سدسیا ہو تو وہ اس کارے کو سمپن کر سکتے ہیں ہم میں سے ادھکتر لوگ مندر میں ایک لوٹا جل رکھتے ہیں پرانتو اس کا صحیح اپیوگ نہیں جانتے اس جل کا اپیوگ پودھوں میں ڈالنے یا کھانے میں ملانے میں کیا جا سکتا ہے لیکن دھیان رہے کہ یہ جل نکاراتمک پربھاووں کو بھی سماپت کرنے کی شکتی رکھتا ہے اس لیے اسے گھر کے مکہ ستھان پر بھی چھڑکا جا سکتا ہے یدی آپ کی رائے کے گھر یا فلیٹ میں رہتے ہیں تو گھر کا مکہ دوار ہی آپ کے لیے پرویش دوار کا کام کرے گا آپ وہاں پر جل کا چھڑکاو کر سکتے ہیں دھیان دیں کہ یدی آپ کے پاس کےول ایک کمرہ ہے تو کمرے کے درواجے کو ہی مکہ دوار مان کر وہاں جل چھڑکے جل چھڑکتے سمیں آپ گانیش جی کا ایک چھوٹا سا منتر شری گانیشائی نمح کا اچارن کریں یا آپ کے گھر کی سبھی نکاراتمک شکتیوں کو دور کرے گا اور شبطہ کو آمنترت کرے گا ہمارے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ جب آپ مکہ دوار پر جل چھڑکتے ہیں تو پتروں کا دھیان بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پوروج ہمارے پریوار کی سرکشہ کرتے ہیں یا اپائے کرنے سے پتروں کی کرپا بھی آپ کے پریوار پر بنی رہتی ہے جس سے گھر میں سکشانتی کا واس ہوتا ہے اگر آپ کسی نکاراتمک اورجہ کا انبھاو کر رہے ہیں تو یہ اپائے اتینت پربھاوی ہوتا ہے ہر دن جل چھڑکنے سے گھر میں کسی بھی پرکار کی بری نظر یا تنتر منتر کا پربھاو سماپت ہو جاتا ہے جل چھڑکنے کے کچھ ہی دنوں میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر میں سکشانتی اور سمردھی کا ماحول بنتا جا رہا ہے دوستوں مکہ دوار پر جل چھڑکنے کا یہ اپائے نہ کیول شانتی اور سمردھی لاتا ہے بلکہ مانسک اور آرثک پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے اگر آپ آرثک روپ سے تنگی میں ہیں یا مانسک تناو محسوس کرتے ہیں تو روز اس اپائے کو نیمت روپ سے کرنے سے یہ سمسیائیں بھی سماپت ہو جاتی ہیں یہ اپائے آپ کے گھر کے واسطو دوش کو بھی سماپت کرنے میں سہائک ہوتا ہے یدی آپ کے گھر کی دشا میں کوئی واسطو دوش ہے یا پتری دوش ہے تو نیمت روپ سے مکہ دوار پر جل کا چھڑکاو کرنے سے یہ دوش کم ہو سکتا ہے تو دوستوں یہ تھے کچھ سرل اور اتینت پربھاوی اپائے جو آپ اپنے گھر کے مکہ دوار پر جل چھڑکتے سمیں دھیان میں رکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد اگر آپ کو یہ جانکاری لابکاری لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں جیما لکشمی اوشی لکھیں آپ کا ایک لائک اور سبسکرپشن ہمارے لیے پریرنا کا کام کرتا ہے ہم آپ کے جیون میں سکھ سمردھی اور خوشیوں کی کامنا کرتے ہیں دھنیواد